ابھی جو نماز کا وقفہ ہوا اس میں میں نے اہل رنوں کے بہت سے شکوے بہت سے شکایتیں میں نے سنی مجھ سے بڑی توقعات تھی لیکن ہمارے مولانا حضر اکبر صاحب نے میرا ساتھ دیا اور یہ کہا کہ دامانے وقت میں نظامت کی کہیں کوئی گنجائشی نہیں تھی میرا اپنا بھی مزاج یہ ہے کہ میں فضول سما خراشی کرنے کا قائل نہیں ہوں اگدم نہیں ہوں مجھے اپنا ٹائلنٹ شو نہیں کرنا ہے کہ میں بھی بہت قابلیت والا ہوں مجھے بھی بہت کچھ آتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں نے پوری رات چاہیے کہ صرف شوارہ آپ تک کلام پہنچائے واللہ باوضو ہوں ایک بارگاہ کے سامنے ہوں بس شہزازی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جتنی بھی مومنین اور مومنا اس محفل کو رات نو بجے سے لے کر پانچ بچ کے بیس منٹ تک اور آنے والے کچھ وقت تک اس محفل کو کامیاب بنا چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بنائیں گے شہزادی ان کی کوئی حاجت رائے گا نہیں کیسے گا واللہ بہت اچھا جشن ہوا اور کسی بھی جشن کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شاعر شیر پڑھے اور سامین سے برابر کا جواب ملے یہ لازم و ملزوم ہے اس لیے کہ محاورتن اگر میں گفتگو کروں تو تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے رنوں کا یہ کامیاب ترین جشن واللہ ایک یادگار جشن ہے بہت بہت میں شکریہ بھی نہیں کہوں گا اس لیے کہ شکریہ آگا کرنے کا حق شہزادی کو ہے ہمیں نہیں ہے اس لیے کہ بلال صاحب موجود ہیں یہ صرف شاعریہ نہیں یہ خطیب بھی ہیں مولانا ہے بڑی معلومات ہیں میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ایک معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں بھی ہمارے جت کا ذکر ہو جس جگہ بھی اس کے صدر دروازے پر داہینی طرف مولا کائنات اور بائیں طرف شہزادی موجود رہتی ہیں اور جب وہ جشن اپنی منزل کی طرف پہنچ جاتا ہے تو مردوں کا شکریہ مولا کائنات ادا کرتے ہیں عورتوں کا شکریہ شہزادی ادا کرتے ہیں ہمیں سوچ کے دل قابو میں نہیں رہتا کہ شہزادی اور مولا کائنات ہم گناہ گاروں کا شکریہ دا کریں بہترین جشن آپ لوگوں نے کیا ہے آپ کو اس کا حق ہے بلال صاحب کے تعرف میں میں کون سے جملے استعمال کروں میرے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں میں تعرف کرانے لگوں گا تو میری گفتگو بہت چھوٹی ہو جائے گی بلال صاحب کا قد اس تعرف سے بہت بڑا ہے ایک انسان صرف اور صرف ایک شخص کہلاتا ہے عرشی واسطی ایک شخص حسن اکبر صاحب ایک شخص بلال کازمی صاحب ایک شخص لیکن جب کسی کے ساتھ کئی عہدے جوڑ جاتے ہیں تو پھر وہ شخص نہیں رہتا بلکہ شخصیت ہو جاتا ہے بلال صاحب ذاکر خطیب مفقر شاعر شیری سخن ایک پڑھی لکھی ذات موجود ہے جب وہ شاعری کرنے لگتے ہیں تو مجھے ایک چار مصرے یاد آتے ہیں کہ یہ مصرے شاعر کسی شاعر نے اسی وقت کے لئے کہا ہے اور دیکھیں آزان کے بعد بھی بلال بھائی آپ کا اشتقال آزان کے بعد ہو رہا ہے دیکھیں مصروں کا میں نے انتخاب کر لیا برمحل مجھے یاد بھی آ گیا کہ خدا کی سمت بلاتی تو ہے صدای ازان خدا کی سمت بولا رنو والو میں نے راب بھر بڑی خاموشی سے کام کیا ہے اور آپ کا شکوہ بھی سنا ہے میرے ساتھ ہو جائی اگر میں سچ بول رہا ہوں کہ خدا کی سمت بلاتی تو ہے صدای ازان پر اس میں قیف تو حضرت بلال ڈالتے ہیں جاک کے سنیے جاک کے سنیے تھوڑا سا جاک کے سنیے اگر بلال صاحب کو سننا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جلدی سے مائک سے ہٹ جاؤں تو ذرا میرے ساتھ ہو جائیے جاک کے سنیے گا خدا کی سمت بلاتی تو ہے صدای ازان پر اس میں قیف تو حضرت بلال ڈالتے ہیں کہ ڈھلا ڈھلایا ہوا شیر ادھر سے آتا ہے ہم اس میں صرف ذرا سا خیال ڈالتے ہیں ڈھلا ڈھلایا ہوا شیر ادھر سے آتا ہے ڈھلا ڈھلایا ہوا شیر ادھر سے آتا ہے ڈھلا ڈھلایا ہوا شیر ادھر سے آتا ہے ہم اس میں صرف ذرا سا خیال ڈالتے ہیں اور عزیزو خیال بھی ایسا خیال جو جدید لبو لہجے کی شائری کہلائے خواہ وہ مسدس کی شکل میں ہو خواہ وہ منقبت کی شکل میں ہو خواہ وہ قطعات کی شکل میں ہو خواہ وہ مرسیہ کی شکل میں ہو خواہ وہ نوہوں کی شکل میں ہو خواہ وہ سلام کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہو ایک خوبصورت شاعری کرنے والی شخصیت کا نام ہے بلال کازمی میں ایک شیر اور آپ کا استقبال پوری توجہ عزیز ہو بس ایک شیر پہلے مجھے غلط فہمی یہ تھی کہ بلال صاحب کا ہے اس لیے کہ جو میں نے جہاں دیکھا تو میری نظروں سے گزرا تھا تو میں نیچے بلال صاحب کا نام لکھا تھا بلال کازمی میں نے ابھی اس کو ریکنفرم کیا تو مجھے پتہ یہ چلا کہ نہیں بلال صاحب نے کہا کہ نہیں میرا شیر نہیں ہے اب میں ایک شیر پڑھ دوں پھر بلال صاحب ہوں گے آپ ہوں گے ان کا کلام ہوگا ان کی فکر ہوگی ان کا لہجہ ہوگا آپ کی داد ہوگی آپ کی سماتے ہوگی میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ اشار پڑھ کے آلِ محمد کی شان میں اشار لکھ کے اشار لکھ کے اشار لکھ کے آلِ محمد کی شان میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں اردو زبان میں اشار لکھ کے آلِ محمد کی شان میں اشار لکھ کے آلِ محمد کی شان میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں اردو زبان میں آئیے حضرات میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ حرفِ التماس لے کے حضر ہوا ہوں آلِ جناب مولانا بلال قازمی صاحب قبلہ کی خدمت میں وہ تشریف لارہے ہیں اور اپنے کلام سے نوازیں گے آپ تمام حاضرین ایک جیتی جاگتی سلوات بھیج دیجئے آلِ محمد کی شان میں سلوات بھیج دیجئے آلِ محمد کی شان میں شب بھر تحجدِ عشقِ اہلِ بیت ادا کرنے والے نمازی فرشِ عبادت پر بیٹھے ہیں کتنا قریبی رشتہ ہے اہلِ بیت کا خدا سے کہ چاہنے والے فرشِ محفل سے اٹھے تو مسلے پر بیٹھے مسلے سے اٹھے تو فرشِ محفل پر بیٹھے آپ حضرات شہزادی کی ردائے کرم کے سائے میں یہاں بھی رہیں اور وہاں بھی رہیں مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے آقا کے چاہنے والے رہتے ہیں لیکن اب ایسا ماحول بہت کم جگہوں پر رہ گیا ہے کہ سرِ شام جو بیٹھے تو اختتام کے وعد اٹھے یہ آپ کا خاصہ ہے خداوند عالم اس کو برقرار رکھے اور آپ سب حضرات کی جھولیاں شہزادی صلی اللہ علیہہ اپنے نور عین کے صدقے میں بھر دیں آج کا صویرہ تو پھر ہماری تنہائیوں کا صویرہ رہا مگر دعا کیجئے کہ اب جو صویرہ آنے والا ہے اس صویرے کے بعد تو اس صویرے میں ہمیں خط نہ لکھنا پڑے انہی سے اپنی بات ہم کہہ رہے ہوں یعنی یہ صویرہ امام علیہ السلام کے ظہور کا صویرہ ہو اللہ اللہ صلی اللہ عمد عالم عمد بارگاہ سرکار باب الحوائج علمدار حسینی کہ سلام ہو حضرت پر ان کی بارگاہ ہے اور محفل نور کے عنوان سے یہ جشن برپا ہے دو شیر نظر کرتا ہوں ہمارے نوجوان اور چھوٹے برادران توجہ کریں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں عرشی بھائی ایک تاریخ کے آئین میں ایک زاویہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے ان رسولوں کی بھی جھولی میں یہ علماس نہیں سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے ان رسول وں کی بھی جھولی میں یہ علماس نہیں خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر لیکن ان کو حارون ملے حضرت ابباد میری شہزادی جزادیں آپ حضرات کو سارے عالم میں ہوئے جن کی وفا کے چرچے ان رسولوں کی بھی جھولی میں یہ علماس نہیں خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر لیکن ان کو حارون ملے حضرت ابباد خاص آبوں کی بستی ہے مطلع اور شیر نظر کرتا ہوں غازی کی شجاعت کا یہ انوان بھی ہوگا غازی کی شجاعت کا یہ انوان بھی ہوگا ارے مشکیزے میں دریا ہے تو توفان بھی ہو دریا اور توفان دونوں کا تلازمہ ہے غازی کی شجاعت کا یہ انوان بھی یہ کرمِ عباس تھا کہ مشکیزہ چھیدہ پانی بہا مگر عباس نے توفان کو سر نہ اٹھانے دیا ورنہ اسی مشکیزے میں توفان بھی تھا غازی کی شجاعت کا یہ انوان بھی ہوگا مشکیزے میں دریا ہے تو توفان بھی ہوگا عباس کے پرچم کی طرف غور سے دیکھو پجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا میری شہزادی جہزادیں ہیں یہ تو حیرتناک بات ہے عرشی صاحب واقعی حیرتناک بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ سر شام یہ لوگ آئے ہوئے ہیں مگر کیسے تازہ دم ہیں عشق علی علیہ السلام تو اسلام اپنی محبت کے گلشن کے گلابوں کو مرجانے نہیں دیتا غازی کی شجاعت کا یہ انوان بھی ہوگا مشکیزے میں دریا ہے تو توفان بھی ہوگا عباس کے پرچم کی طرف غور سے دیکھو پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا آقا کے چاہنے والوں ضروری نہیں ہے کہ ناک نقشے کا اچھا ہو آدمی اگر بغز علی ہے تو ناک نقشے کا اچھا بھی ہو تو برہی لگتا ہے عشق علی میں رنگ روپ نہیں دیکھا جاتا دلیل قائم کر رہا ہوں کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے عرفان حسین کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے عرفان حسین رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی جان کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف دل کے بازار میں سورت نہیں دیکھو دل کے بازار میں آئے 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 اللہ ہو اکبر جنابِ اللہ دل کے بازار میں دل کے بازار میں سورت نہیں دیکھی جاتی جان کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف دل کے بازار میں سورت نہیں دیکھی جاتی دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی اہلِ نظر تشریف فرما ہے چند اشار اور حاضرِ خدمت کرتا ہوں خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا جان کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی چند اشار بالکل تازہ پڑھتا ہوں شاید ایک دو جگہ ابھی چند ہی روز پہلے یہ تحریر کیا ہے ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں یہ ایک بہت اچھے مرسیہ خان ہے جناب محسین صاحب تو محسین نزوی تو انہوں نے یہ مصرہ خواب میں دیکھا تھا انہیں یہ مصرہ خواب میں دیا گیا کسی بزرگ نے دیا کہ اس پر محفل کرو وہ مصرہ تھا کہ علی کا ذکر شہِ کربلا سے ملتا ہے علی کا ذکر ہاں ابھی لکھنا ہوں شہِ کربلا سے ملتا ہے خاص طور سے کہ آقا کے چاہنے والے ہیں اہلِ نظر ہیں خواس ہیں ضرور قدردانی فرمائیں گے اور حسلہ بڑھائیں گے ارز کرتا ہوں نہ قیقہ نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے آج پوری دنیا ایک ہسی کے لیے لاکھوں روپے خرج کر رہی ہے نہ قیقہ نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے سکون دل کو غمِ کربلا سے ملتا ہے نہ قیقہ نہ خوشی اگر بات سچی ہو تو گواہی دیجئے گا ہم ہس لیتے ہیں تو دل بج جاتے ہیں لیکن جتنا ان پر روتے ہیں اتنا ہی دل کھل جاتا ہے اتنا ہی سکونِ قلب ملتا ہے نہ قیقہ نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے سکون دل کو غمِ کربلا سے ملتا ہے اسی کو دیکھ کے یوسف صدا سمرتے ہیں اسی کو دیکھ کے یوسف صدا سمرتے ہیں وہ آئی نا جو تیرے نقش پاسے ملتا ہے ہائے 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 اسی کو دیکھ کے یوسف صدا سمرتے ہیں وہ آئی نا جو تیرے بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں لہجے کا شیر ہے استیارہ ملحظہ فرمائیے گا وہ آئی نا جو تیرے نقش پاسے ملتا ہے نہ قیقہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے سکون دل کو غمِ کربلا سے ملتا ہے اسی کو دیکھ کے یوسف صدا سمرتے ہیں وہ آئینہ جو تیرے نقش پاسے ملتا ہے غمِ حسین میں نکلے ہو کیا کہ سیارو غمِ حسین میں نکلے ہو کیا غمِ حسین میں نکلے ہو کیا کہ سیارو تمہارا حسن کچھش کے عزا سے ملتا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر غمِ حسین میں نکلے ہو کیا کہ سیارو تمہارا حسن کچھش کے عزا سے ملتا ہے اہلِ نظر اہلِ عدب اہلِ علم تشریف فرمائے عرشیوہستی صاحب غبلہ مولانا آپ خطیب ہیں شیر نظر کرنے جا رہا ہوں غمِ حسین میں نکلے ہو کیا کہ سیارو تمہارا حسن کچھ عشقِ عزا سے ملتا ہے عجیب راز ہے یہ لہجہِ سلونی بھی عجیب راز ہے یہ لہجہِ سلونی بھی خدا کو ان سے تو ان کو خدا سے ملتا ہے ہاں 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 اللہ اتبہ نعرِ حیدری نقیقہ ہو نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے سکون دل کو غمِ کربلا سے ملتا ہے غمِ حسین میں نکلے ہو کیا کہ سیارو تمہارا حسن کچھ عزا سے ملتا ہے عجیب راز ہے یہ لہجہِ سلونی بھی خدا کو ان سے تو ان کو خدا سے ملتا ہے دستِ عدب دوڑ کے شیر نوجوانوں تیار ہوایں چراغوں کی دشمن ہوتی ہیں شیر پڑھنے جا رہا ہوں ہوا چراغ کی دشمن ہے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں خدا کو ان سے تو ان کو عجیب راز ہے یہ لہجہِ سلونی بھی خدا کو ان سے تو ان کو خدا سے ملتا ہے سنو سنو چراغِ مدہتِ غازی بجھا نہ پاؤگے مولا حسین کا واسطہ ہے اگر زاویہ نیا ہو تو ضرور نوازیے گا چراغِ مدہتِ غازی بجھا نہ پاؤگے کہ اس کا شجرہ علم کی ہوا سے ملتا آئے 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 کہاں سے لاؤں شیر آقا کے چاہنے والوں کے لئے آئے 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 آئ نقیقوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے سکون دل کو غمہ کربلا سے ملتا ہے اسی کو دیکھ کے یوسف صدا سمرتے ہیں وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے ملتا ہے جزاک اللہ غمہ حسین میں نکلے ہو کیا کہ سیارو تمہارا حسن کچھ عشق عزا سے ملتا ہے عجیب راز ہے یہ لہجہ سلونی بھی خدا کو ان سے تو ان کو خدا سے ملتا ہے چراغِ مدہتِ غازی بجھا نہ پاؤں گے کہ اس کا شجرہ علم کی ہوا سے ملتا ہے کہ اس کا شجرہ علم کی ہوا شیر نظر ہے تیار اصولِ عشق صحابہ سے سیکھنے والوں اوفو واہرے رنوں ارے اصولِ عشق صحابہ سے سیکھنے والوں وفا کا درس کہیں بے وفا سے ملتا ہے میری آقا زادی جزاد ہیں آپ کو چراغِ مدہتِ غازی بجھا نہ پاؤں گے کہ اس کا شجرہ علم کی ہوا سے ملتا ہے اصولِ عشق صحابہ سے سیکھنے والوں وفا کا درس کہیں بے وفا سے جو دی علی نے آنگوٹھی ماشااللہ 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 لیکن کی سب بولیئے جدی علی نے انگوٹھی تک کہہ اٹھا سائل خدا کا گھر ہے مگر خدا کا گھر ہے مگر مرتضی سے میں اپنی عمر منقبت گوئی کا نازک ترین شیر پڑھنے جا رہا ہوں عجیب فلسفہ ہے اسے محسوس کیجئے گا امام کون ہوتا ہے امامت کیا ہوتی ہے معصوم کسے کہتے ہیں شیر نظر کرنے جا رہا ہوں عقیدہ ہے گرہ باندھ لیجئے گا شیر نظر کرنے جا رہا ہوں وفا کا درس کہیں بے وفا سے ملتا ہے معاف کر کے لگایا ہے ہرک و سینے سے معاف کر کے لگایا ہے ہرک و سینے سے میرا امام گلے کب خطا سے ملتا ہے میری شہزادی جزا دے میری شہزاد علی مولا میرا امام گلے علی مولا دل مولا علی مولا مواف کر کے لگایا ہے اور کو سینے سے قبلہ حسن اکبر صاحب مواف کر کے لگایا ہے پھراتے ہی قدموں پر گیرا مواف کر کے لگایا ہے مواف باپ 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 کتنا سخت قافیہ تھا یہ تو محسوس کر سکتے ہیں مواف کر کے لگایا ہے اور کو سینے سے میرا امام گلے کب خطا سے ملتا ہے میرا امام گلے کب خطا سے ملتا ہے شیر نظر کرنے جا رہا ہوں خدا حسین کا واسطہ شیر نظر کر رہا ہوں صدیوں کی پیشانی پر لکھ دیجئے ممکن ہو تو دنیا جواب لاکھے دے میرا امام گلے کب خطا سے ملتا ہے وہ شیر کر دے جو دن بھر میں گربلا تعمیر وہ شیر کر دے جو دن بھر میں گربلا تعمیر وہ حاجرہ سے نہیں فاطمہ سے ملتا وہ شیر معاف کر کے لگایا ہے ہرکو سینے سے میرا امام گلے کب خطا سے ملتا ہے میرا امام گلے کب خطا سے ملتا ہے وہ شیر کر دے جو دن بھر میں کربلا تعمیر وہ شیر کر دے جو دن بھر میں کربلا تعمیر وہ حاجرہ سے نہیں وہ حاجرہ سے نہیں پھر شیر پڑھنے جا رہا ہوں ہائے خدا حسین کا واسطہ ممکن ہو تو بیازے دل پر لکھئے گا شیر کا زابیہ محسوس کیجئے گا جو نظر کرنے جا رہا ہوں میرا امام گلے کب خطا سے ملتا ہے وہ حاجرہ سے نہیں فاطمہ سے ملتا ہے ہمیں ہے آیے تطہیر اس لیے بھی پسند ہمیں ہے آیے تطہیر اس لیے بھی پسند کہ اس کا چہرہ کسی کی ردہ سے ملتا ہائے 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 ہمیں ہے آیے تطہیر اس لیے بھی پسند کہ اس کا چہرہ آقا کے چانے والو شہزادی آپ قیامت کو قبول کریں آخری شیر نظر کرتا ہوں ہمیں ہے آیے تطہیر اس لیے بھی پسند کہ اس کا چہرہ کسی کی ریدہ سے ملتا ہے وہ شیر کر دے جو دن بھر میں کربالا تعمیر وہ آجرہ سے نہیں فاطمہ سے میں تب دیکھئے گا شیر نظر کرنے جا رہا ہوں قبلہ زبان دیکھئے گا ارشیز آن اہل نظر ہیں نوجوان بھائیو یہ جو شیر پڑھ رہا ہوں اس میں زبان بھی دیکھئے گا اور مضمون بھی دیکھئے گا وہ آجرہ سے نہیں فاطمہ سے ملتا ہے تبس سمی علی اصغر تیری تلاش میں ہے تبس سمی علی اصغر تیری تلاش میں ہے کوئی عملتا تیرا ہرمولا سے ملتا ہے تبس سمی علی اصغر تیری تلاش میں ہے کوئی عملتا تیرا کوئی عملتا تیرا تبس سمی علی اصغر تیری تلاش میں ہے کوئی عملتا تیرا ہرمولا سے ملتا ہے آخر کلام میں چند اشار اور خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا تبس سمی علی اصغر تیری تلاش میں ہے کوئی عملتا تیرا ہرمولا سے ملتا تیر تیری تلاش میں ہے درے باب الحوائج پر جو اپنا سر جھکائے گا درے باب الحوائج پر جو اپنا سر اسے یہ آسمہ بھی فخر سے سر پر بٹھائے گا غمِ شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا مطلع نظر کیا ہے اہلِ دل کے لیے میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا حدودِ زندگی میں حدودِ زندگی میں حدودِ زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میں حدودِ کربلا نہیں کہہ رہا ہوں حدودِ میدانی کہہ رہا ہوں اہلِ دلیں حدودِ زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا باس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا میرا عباس دیکھے گا میری طرف میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا در باب الحوائج پر جو اپنا سر جھکائے گا اسے یہ آسمان بھی فخر سے سر پر بٹھائے گا حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھا ہائے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر میرے مولا آپ لوگوں کو اچھا رکھیں حضرات ملال بھائی ماشاءاللہ سے بہت محنت کریں اچھے چھے اچھا سنا رہے ہیں جس طرح سے ہم نے تمام شہرائے کرام گشت اکبال کیا صبح ہو چکی ہے اتمنان سے بڑھئے ہم لوگ بھی اتمنان سے سنے ہیں آواز سے آواز ملائیے گا ہاتھ اٹھائیے گا اور بتائیے کہ ہم لوگ جاگ رہے ہیں پوری رات گزر گئی دوسرا دن آ گیا ادھر والے بھی ادھر والے بھی آواز سے آواز ملائیے ہاتھ اٹھائیے گا نارے حدود زندگی میں واپس ہی ممکن نہیں ہوگی میرا آباز اتنی دور لشکر کو بھگائے گا اچانک گر پڑا ہوں اچانک گر پڑا ہوں اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا شیر نظر ہے آقا کہ چاہنے والو شاید اس مضمون کا یہ نازک شیر ہو اٹھاؤ ماتم کو غم شکبیر کی خاطر میں طرف دیکھئے گا اٹھاؤ آپ ماتم کو غم شکبیر کی خاطر یہ ماتم بدنصیبی کی لکیروں کو مٹا ہائے 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 اللہ آخو اکبر ماؤラہ خش رکے حیدر 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 حلی انمہ علیہ مانشتوں منم گلام علیح حقت نار جانے گرامی فیدہ آئے نام حلی نارا حدر درہ باب الحوائج پر جو اپنا سر جھکائے گا اسے یہ آسمان بھی فقر سے سر پر بٹھائے گا اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے اٹھاؤ آج ماتم کو غم شبیر کی خاطر یا ماتم بدنصیبی کی لکیروں کو میرے طرف دیکھئے گا مولا حسین کا واسطہ ہے اپنے وجود سے بڑا شیر پڑھنے جا رہا ہوں یہ ماتم بدنصیبی کی لکیروں کو مٹائے گا لوگ کہتے ہیں یہ نن مجاہد کو کیوں لے گئے جب معلوم تھا ایسا ہوگا عقل کے اندوں کربلا سمجھ بھی پاتے ہو یاد رکھنا حسینی قافلے میں حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے دعائیں چاہتا ہوں حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے سر مہدان خدا کس کے لبوں سے مذکر آئے گا شیر نظر کیا ہے آقا کے چاہنے والو سر مہدان سر مہدان خدا کس کے لبوں سے مسکر آئے گا بلال کازمی دریا زمانے کو ڈیب ہوتا ہے بلال کازمی دریا زمانے کو ڈیب ہوتا ہے مگر عباس کے چلو میں دریا دوب جائے گا مگر عباس کے چلو میں دریا دوب جائے گا آخر کلام میں جناب قاسم کی جنگ پڑھتا ہوں رجس پڑھتا ہوں رجس کے ہی کچھ بند پڑھ دیتا ہوں سلوات ارشاد کریں آپ حضرات رجس کے لے ایک اور نعرا لگائیں ہیں آپ حضرات رجس کے لائے غافات بلند ارشد سلوات اللہ علیہ وسلم اب کوئی آرشد سلوات صلاة اللہ علیہ وسلم بلال کازمی دریا زمانے کو ڈیب ہوتا ہے مگر عباس کے چلو میں دریا ڈوب جائے گا میرے بھائی نے فرمائش کی ہے کہ حضرت کے سینے پر سونے والی بیوی کے لیے تو دو شعر نظر کرتا ہوں دنیا فطرت کے گرد چکر کاٹ رہی ہے بھتیجی عزیز ہوتی ہے مگر جب بیٹی آ جائے تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے بھتیجی بھتیجی ہوتی ہے مگر جو فطرتوں کو بدل دے وہی تو ان کا گھرانہ ہے عباس کا دل ہو کہ جگر ہو کہ نظر ہو عباس کا دل ہو کہ جگر ہو کہ نظر ہو ہر گوشہ احساس میں رہتی ہے سکینہ یوں صدیوں سے مشکیزے کو لفٹائے ہے پرچم لگتا ہے بھتیجی نہیں بیٹی ہے سکینہ لگتا ہے بھتیجی نہیں تیرا برس کا شہزادہ میدان کارزار میں آیا فوجوں پر سرسری نظر ڈالی آواز دی میں تم سے پوچھوں کہ کون ہو تو تم نہیں بتا پاؤگے اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ کون ہو باپ کا نام جاننا ضروری ہوتا ہے تم اگر باپ کا نام جانتے تو ہمارے مقابلے میں نہ آتے ہم سے لڑنے آتا ہی وہی ہے جو ماں کا نام جانتا ہو با حدیث معصوم کے آئین میں ارز کر رہا ہوں باپ کا نام نہ جانتا ہو تو تم تو نہیں بتا پاؤگے میں بتائے دیتا ہوں کہ میں کون ہوں تاکہ روز محشر تم یہ کہہ کے سر نہ کھو جاؤ اگر ہمیں پتا ہوتا سامنے کون ہے تو ہم لڑتے کیوں تو ہم تمہیں بتائے دے رہے ہیں بھاگنا چاہو بھاگ جاؤ بھاگتے ہوئوں کا پیچھا نہ میرے دادا نے کیا نہ میرے بابا نے کیا نہ میں کروں گا میں تمہیں بتا رہا ہوں میں کون ہوں ادھر سے آواز آئی کون ہو تیرہ برس کے شہزادے نے رکابوں پر زور دیا پشتے زین سے بلند ہو آواز دی یاد رکھنا قاسم ہوں کاربون شجاست کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاس کا میں قلاگیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں چوتھے مصرے کی دانت چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں قاسم ہوں کاربون شجاست کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاس کا میں قلاگیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں سینے میں دل ہے فاتح بدرو ہنین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سباہی حسین بیٹا حسن کا ہوں میں نے بھتیجہ نہیں کہا ہے مولانا کیونکہ تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا جیسے ہی گرج کے بولے ادھر سے عمر ساد ملون خدا لعنت کرے عمر نحس ملون اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا جھانک کے دیکھا کہا کہ یہ کون ہے اس طرح سے بولا ہے ادھر سے عمر نحس ملون کی آوازہ بچہ ہے بھئی منظر ذہن میں رکھئے گا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا ادھر اللہ کے پوتے نے یہ بات سن لی شہزادیں نے تیوریوں پر بند دیئے آوازی مجھے بچہ کہتا ہے سن میں کون ہوں فرماتے ہیں زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین نو جوانو پوری طاقت آپ بھی سمیٹ لیجے میں بھی سمیٹ رہا ہوں کلیجے کی طاقت زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین سجاز اور باقی رو جعفر دلوں کے چائن سجاز اور باقی رو جعفر دلوں کے چائن کازم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین کازم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین خود عسکری و مہدی دی جاؤنے مشرقہ کتنے نام گنوائے چودہ زہرہ و مصطفیہ و علی و حسن حسین سجاز اور باقی رو جعفر دلوں کے چائن کازم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین خود عسکری و مہدی دی جانے مشرقہ بچہ کہتا ہے سن جانے مشرقہ اول سے تابت ساکین خزرہ کا آئی نا مشرقہ کی دعائیں چاہتا ہوں اول سے تابت ساکین خزرہ کا آئی نا ہم تیروں برس میں ہیں چودہ کا آئی نا ہائے 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 میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا آپ میں اللہ اکبر میری حیثیت سے بڑھ کے نوازا ہم اب نوجوان بھائیو میں بھی شیر کہتا ہوں آپ میں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اشار کہتے ہیں بچوں میری طرح وہ توجہ رہنا یہ نازک مرحلہ ہے یہ میں زینے تے کر رہا ہوں بس مشکل سے پانچ یا چھے بندرز کروں گا باقی پھر کبھی جنگ اور رجز لیکن اگر توجہ فرمائی تو ضرور مجھے مستحق کے دعا قرار دیں گے دیکھئے میں بھی ملنہ شیر کہتا ہوں سرکارِ انیس بھی لکھتے تھے تو سرکارِ انیس کا چھپا ہوا کلام سب کے پاس ہوگا اس کی اہمیت ہے کہ انیس کا کلام ہے لیکن اگر سرکارِ انیس آ کے اپنے ہاتھوں سے کسی کو ایک ربائی لکھ کے دے دیں نسلیں حفاظت کریں گی کہ انیس کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب تحریر کی اہمیت ہاتھوں سے ہوتی ہے اب شہزادہ کی زاویے سے بات کر رہا ہے شہزادہ کہہ رہا ہے اول سے تابہ ساکن خزرہ کا آئینہ ہم تے روئے ورس میں چودہ کا آئینہ فرماتے ہیں سنو سر پر ہے خودِ نادِ علی فتح کی کلید پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرحِ العدید کرتے ہیں رن میں وقتِ بغا حملے شدید اورے وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالہ ہے ہر یزید وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالہ ہے ہر یزید پٹکا کمر میں ہے شہِ عالی صفات کا اور تعویز بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا میرے مولا جزا دیں آپ کو تعویز بازوں پہ ہے بابا کے تعویز بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا تعویز بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا فرماتے ہیں یہ تو بتاؤ یکجہ یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا باتے ہیں نو جوانو تیار یکجہ یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم کہہ دیا مارے ہوئے ہو تو اب بنجائش کیا رہ جاتی ہے بابا حسن کی سلوکے مارے ہوئے ہو تم ارے موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑیں مصرہ سنیے گا موسا ہیں ساہیروں کے تماشوں سے کیا لڑیں ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کیا ہائے 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 کیا سنتے ہیں آپ سبحان اللہ ہم مالکِ حیات ہیں ہم مالکِ حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑیں یہ تو بتاؤ سنو یہ تو بتاؤ انجامِ مصرہ پڑھ رہا ہوں میں اپنے بڑوں سے دعائیں چاہتا ہوں مصرے پہ اگر اہلِ نظر اور سننے والے نہ ہوں تو لکھنے والے تو یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں انجامِ کرزار پہ کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے ارے سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے خان صاحبوں مصرہ پڑھائے سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے لڑنے تو آگئے ہو بزمِ حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلوکیں مارے ہوئے ہو تم لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں ظلوے قار اس جنگ میں قلم تھا آخری بند نظر کر رہا ہوں آخری بند جامِ کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے کیا شام کے رسالوں میں حرفِ سہر بھی ہے سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے لڑنے تو آگئے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے اس جنگ میں قلم تھا یہاں کفروں نفاق و شرک کے پیدائشی غلام بدشکل و بدنصیب و کجتوار و کچھ خرام شرک و نفاق و کفر کے پیدائشی غلام بدشکل و بدنصیب و بدتوار و کچھ خرام بدنسل و بدقیماش و بدانجام و بدکلام ہرے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزاد گانے شام ہاں 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 اندھیروں کی اولادیں سورج سے لڑنے آئے ہیں سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزاد گانے شام ہرے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے اور چمگادڑوں کا دن میں نکل ہرے غم کو خوشی سمجھ کے85 باب 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 ب سے پڑی ہے باب باب دو منٹ اور بیٹھ جائیں حضرت کی سرکار میں دو منٹ چونکہ حکم ہوا ہے شرک و نفاق و کفر کے پیدائشی غلام بد شکل و بد نصیب و بدتوار و کچھ خیرام بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شام غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے چمگادڑوں کا دین پھر کبھی آنا ہوا اس کا رجز اور حضرت کی جنگ پڑھوں گا اس وقت تو صرف اتنا کہنا ہے کہ جناب عباس کی وارگاہ میں محفل ہو رہی ہے اور زیادہ ترمدہوں نے چھوٹے حضرت کی خدمت میں اشعار پیش کیے تو ذکر عباس علمدار تھا مجھے یقین ہے کہ ٹوٹی وی پسلیوں والی بی بی ضرور آئی ہوگی زہرہ نے بیٹا کہا تو ثابت کر دیا مورخ یہ نہیں لکھزکتا کہ مقتل حسین میں زیادہ تڑپی فرات پہ کم روئی ارے زہرہ جیسے وہاں روئی ویسے ہی فرات پہ روئی آجا میرے بچے آجا میرے عباس بلند ہو گئی آوادیں صویرہ صویرہ کا انتظار سب کو ہوتا ہے خاص طور سے بیماروں کو رات کٹے سویرہ ہو پردیسیوں کو رات کٹے سویرہ ہو ہر کسی کو سویرے کا انتظار ہوتا ہے اکیلا گھرانہ نوا میں دیکھا ہر ماں کے دل کی صدا تھی یہ رات نہ ڈھلا کہ اجڑ جائے گی زہنہ ہاں رو لیجے چونکہ ہمائے برادر نے آپ کی محبت مجبور کر دیتی ہے مومنین یہاں کے محبت فرماتے ہیں حاضر ہو جاتا ہوں جب آپ یاد کرتے ہیں آج کی تاریخ تو ایسی ہے روتے رہیے فریاد کرتے رہیے جب آنسوں نکلیں کسی شیشی میں رکھ لیجے عریضہ لکھنے بیٹھئے تو انہی آنسوں سے لکھئے اے پردے میں رہنے والے بتاو زہرہ کی ٹوٹی بھی پسلیاں بلاتیاں ہیں اب باس کے کٹے ہوئے بازوں بلاتے ہیں اکبر کا چھیدہ واسینہ بلاتا ہے قاسم کی لاش کے ٹکڑے بلاتے ہاں اسغار کی چھے مہینے کی گردوں نیزوں پر بلند کی جانے والی چادر بلاتی ہے آجا منتقب خون حسین راجہ اینطالبوں بے دمل مقتول بے کربلا وہ ایک دو جملے پل کے نمخ ہو گئی حسین علیہ السلام کی دکھیا ماں راضی و خشنود ہو کے جائے ایک دو جملے اور بات تمام ہو جائے گی فرمائی شہنسیتی کے مجبور ہو گیا وہ ایک روایت سن لیجیے چھوٹے حضرت کے لیے موجزہ آئے بابو سنائے دیتا ہوں یہاں پہ بیٹنے والوں میں ایسا کون ہے جس کے دامن میں عباسِ علمدار کی خیرات نہ ہو باب الحوائج ہیں چنانچہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کے چلی بچے نے فطرتا پوچھا اممہ کہاں چلتی ہو اممہ نے کہا بیٹے عواز کی سرکار میں چل رہی ہو بچے نے کہا اممہ یہ کون ہے کہ میرے لال یہ بہت بڑے بہادر ہیں بہت بڑے سخی ہیں بہت بڑے داتا ہیں ان کے دروازے سے کوئی خالیات نہیں جاتا میں بھی خالیات گئی تھی مگر جب پلٹی تو تجھے لے کے آئیے اممہ ند بڑھانے چل رہی ہوں بچے نے کہا اممہ تو ان کے بابا کا کیا نام ہے ماں نے کہا علی مرتضی اممہ تو وہ بھی وہی رہتے ہیں کہ نہیں میرے لال وہ نجف میں آرام فرماتے ہیں باتیں ہوتے ہوتے آگئی کربلا آگیا اب وہاں سے دلا اور کروزا ماں نے بچے کا بازو پکڑا سلامی دیتی بھی داخل حرم ہوئی قریب زریعہ آئی ایک ہاتھ سے زریعہ کو پکڑا دوسرے ہاتھ سے بچے کو زریعہ سے چپکا کے بولی عباس میں آگئی وعدہ نمانے میں نے کہا تھا ایک بیٹا دے دو میں وعدہ کرتی ہوں اسے لے کے آؤں گی یہ کہا اور وہیں گر پڑی اب جو دیکھا گیا تو کیا دیکھا وہ مر چکی ہے اس کے جسم سے روح نکل چکی ہے بچے نے جب یہ منظر دیکھا کہ ماں مر گئی چھوٹا بچہ تو ایک ننہ بچہ اس کی ماں مر جائے کیا عالم ہوگا اس کا بچے نے ماں کی میت کو دیکھا زریعہ کے قریب گیا ننے ننے ہاتھوں سے زریعہ کو پکڑ کے کہا عباس میری ماں رستے بھر تمہارے فضائل سناتی آئی میری ماں نے بتایا ہے جو تمہارے در پا آتا ہے خانی ہاتھ نہیں جاتا میں بھی اپنی ماں کے بنا واپس نہ جاؤں گا عجرکم حلاللہ میں بھی اپنی ماں کے بنا واپس نہ جاؤں گا یہ کہہ کے رونے لگا مگر ماں زندہ نہ ہوئی کچھ دیر میں خدام آئے کہ یہ تو بچہ ہے روئے گا تڑپے گا ایسا کرو جنازے کو نکالو اور تتفین کا انتظام کرو جنازے کو نکالا گیا جب بچے نے دیکھا میری ماں کو دفنہ دیا جائے گا بچے نے خادموں سے کہا ایک گزارش ہے کیا کہا تھوڑی دیر انتظار کر لو میں کہیں جا رہا ہوں آ جاؤں تو دفنہ دینا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا بچہ ایک سمت کو دورتا ہوا چلا ابھی کچھ دور گیا تھا کہ سامنے سے کیا دیکھا ایک نقاب پوش سوار چلا اور آئے بچے کے سامنے رکائے طفل کہاں کا ارادہ ہے آوازوں کو دبا کے نہ روئیں آپ کا گریہ تو مشہور ہے اے طفل کہاں کا ارادہ ہے بچے نے کہا سوار میرا رستہ نہ روک مجھے جانے دے سوار نے کہا کہاں جاتا ہے کہ کیا کہوں میری دنیا اجڑ گئی مجھے جانے دے ننے ننے ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے جانے دے میری دنیا اجڑ گئی سوار نے کہا کیسے دنیا اجڑ گئی کہ میری ماں مجھے عباس کے آل آئی تھی میری ماں مر گئی میں کہتا رہا میری ماں کو زندہ کرو عباس نے زندہ نہ کیا میں اجڑ گیا سوار نے کہا تو ادھر کہاں جاتا ہے کہ میری ماں نے مجھے بتایا تھا عباس کے بابا نجب میں رہتے ہیں میں جا کے شکوا کروں گا اتنا کہنا تھا سوار نے کہا واپس چال تیری ماں زندہ ہو گئی مگر اتنا یاد رکھنا کبھی میرے بابا سے میری شکاہ ید رکھنا کبھی میرے بابا سے میری شکاہیت نہ کرنا چل تیری ماں زندہ ہو گئی میں ہاتھوں کو جھوڑ کے عرض کروں گا آقا ایک بچے کا تڑپنا نہ دیکھا گیا ماں کو زندہ کر دیا ارے سکینہ تمہچے کھا کھا کے بھلا رہی ہے امو آجاؤ امو آجاؤ شاید یہی بد آتی فرات پا لاشاں تڑپتا تھا اے سکینہ موت نے مجبور کر دیا ورنہ ضرور مدد کو آتا موسیقا 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 حاربت الحسین سلواتک علیہ وشایعت و بایعت وطابع علاہ قتلی اللہم ملحن جمیعا اللہم مرزق نظیارتا قبر الحسین علیہ السلام فی الدنیا وشفعت فی الاخرہ اللہم اجعلنا من الباکینا فی عضا اللہم علیہ السلام اللہم الزکر کو قبول فرما شبر یہاں چاہنے والے بیٹے رہے ان کے خدمتوں کو قبول کر معبود اب منتقم خون مظلوم کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں مو دکھانے کے قابل بنا گزارش ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پوری طاقت اور تبانائی کے ساتھ پانچ دفعہ نعرہ لگا دیں نعرہ ہائی دری ہائی دری ہائی دری ہائی دری ہائی دری بلند ترین صلوات محمد و عالم ہائی دری ہائی دری